یہ وہ دور نہیں ہے کہ چندر گفتہ موریا کا دور ہے یا اورنگزیب کی لاتھی چل رہی ہے یہ ہم اس سے نکل گئے سو سال پہلے ملک بنے بارڈر بنے کونسٹیٹوشن بنا لکھے قانون کا ایک رواد شروع ہوا جس میں نے یہ تیپ آیا کہ ہر ملک کی ایک منسٹری آف ہیلتھ ہوگی اس کے منسٹری آف لاؤ ہے جس کو اس پہ اتراز ہے وہ الیکشن لڑکے ممبر آف پارلمنٹ بن کے اتراز کرے کہ یہ قانون ہندوستان کے لئے صحیح ہے یہ نہیں ہے یہ جب تک آپ قانون الگ الگ بنائیں گے کہ ہندووں نے یوں گوبر کی بات کر دیا مسلمانوں نے الکوہل کو جوڑ دیا اس سے اور کوئی پشاب سے کچھ کر رہا ہے تو آپ کا ہندوستان معاف کیجے گا اور ہمارا ہندوستان وہاں ہی رکا رہ جائے گا آگے بڑھنے کے موقع کھولیے یہ اتنی بڑی پاپیلیشن اتنی بڑی پاپیلیشن پر یہ موقع نہیں ہے بلکل اس لئے میں اس کار اکرام کو کر رہا ہوں یہ موقع نہیں ہے کنفیوزن کو جنریٹ کرنے کا اور جہاں تک آپ نے مولانا صاحب دیکھیں میں ایک بات کے دو جی جی دس سیکنڈ دس سیکنڈ کوئی تعلق نہیں جی ساجد رشیدی اندین سانواز حسین جی بلاسٹک تک کے اندر الکوہل ہے یہ جو ماوس ہے میرا جی 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 یہ ٹیلی فون جو بنا ہے اس میں بھی الکوہل ہے کمکل کمنگ ش sitä ہے کمکل فورمولا وے pim جو نیکل اب بر رہتے ہیں کہ باریلوی کے اندر آتا ہے اندر نہیں آتا یہ دے بندی کے اندر آتا ہے دیکھیں میں یہ جانتا کہ دے بندی کے اندر آتا ہے بر الو بے اندر آرہا ہے میرا میرا اس سے تات پرے نہیں ہے لیکن میرا تات پرے ہے جو کنفیوزن کریٹ کرا جا رہا ہے سماج کے اندر وہ بہت بھیانک ہے بہت بھیانک ہے اس سمیں کرونا سے آدمی لڑے گا کہ سینٹائزیشن کرے گا نہیں کرے گا اس سے لڑے گا اپنے گھر میں تھا آپ لوگ سب تمام لوگ سینٹائزیشن سینٹائزر کا استعمال کر رہے ہوں گے لیکن مجد میں نہیں ہونا چاہیے مطلب خدا رحم کرے ایشور رحم کرے اس میں لڑائی کرونا سے لڑنی ہے کی سینٹائزیشن سینٹائزیر استعمال کرنا ہے نہیں کرنا اس سے لڑنی ہے رشیدی صاحب جواب پچاس سیکنڈ دیکھیں ہمیشہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کی جان بچتی ہو شراب پی کر تو وہ اپنی جان بچالے شراب پی کر میں الکوہل کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں کتنا مکس ہے کتنا مکس نہیں ہے میں شراب کی بات کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس پینے کے لیے کچھ نہ ہو اور اس کی جان جا رہی ہے اور شراب اس کے پاس ہو تو شراب پی کر جان بچالے چونکہ انسان کی جان شراب سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے اس میں دیومندی بریلوی کا مسئلہ نہیں آتا دیومندی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں بریلوی بھی مانتے ہیں شیعہ بھی مانتے ہیں سنی بھی مانتے ہیں سب لوگ مانتے ہیں محمد کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے ہمیں اتنا کچھ بتا دیا ہے سمجھا دیا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا کہ سینٹائز ہم نہیں کریں گے یا یہ شریعت کے خلاف ہے یا اس پر فتوہ آنا چاہیے فتوے کی اس میں ضرورتی نہیں ہے نا بریلوی نے بھی اس پر فتوہ نہیں دیا اور دیوبند کو بھی اس پر فتوہ دینے کی ضرورتی نہیں ہے یہ تو ایک بیماری سے ہم لڑ رہے ہیں یہ مہام آرہی ہے اس میں انسانوں کی جان جا رہی ہے اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اس پر فتوہ چاہے گا کیا نہیں آئے گا تو یہ تو اسلام سے جانکاری کم ہے جو لوگ ایسا ریومر فیلا رہے ہیں یا ٹی وی یا پھر یا پھر وہ پبلک کو ایسا بول رہے ہیں ان کے خلاف آپ کو میدان میں اترنا چاہیے بلکل اسلام کی جانکاری نہیں ہے امیش ان کو اسلام کی جانکاری نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں اسلام کے جانکار نہیں ہے ٹی وی پر آنے کے لیے اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے اپنے آپ کو صرف ٹی وی پر دکھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ تو مولانا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے اگر انسان کی جان جا رہی ہے کیا ایسے وقت میں سینٹائز کرنا بتائیے مولانا صاحب کیا اس پر بھی فتوہ آئے گا کیا اس پر بھی فتوہ آئے گا اس پر فتوہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دار علوم نے بھی مجھے جہاں تک جانکاری ہے بچوں کی جہاں چکرائیے سینٹائزیشن کیا ہے دار علوم نے خود کیا ہے مدرسے کے اندر اور بہت ساری جگہوں پر مسجدوں میں بھی ہوا ہے جی 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 ہو چکا ہے شانباز حسین کو مجھے لانے دیجئے شانباز حسین